اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک نہایت ہی مجارب اور عزمودہ ترین عمل لے کر آئے ہیں یہ عمل خاص طور پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا بیان کردہ اور یہ عمل بے انتہا جلالی ترین عمل ہے جب بھی کوئی مومن یا مومنہ کسی بھی سخت قسم کی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہو جائے کوئی ایسی حاجت ہو جو کسی حالت قبول نہیں ہو رہی ہو اب ہزار دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں ہر طرف سے ناامید ہو چکے ہوں آپ پر ہر طرح کے دروازے بند ہو چکے ہوں تو آپ نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب کے اس عمل کو خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ کرنا ہے اکثر مومنین عملیات کو آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ جانے ہماری مراد پوری ہوگی بھی یا نہیں لیکن یہ عمل اتنا گیرنٹیڈ اور مجرب ترین ہے کہ خبردار مومنین اس عمل کو آزمانے کی نیت سے ہرگز نہ کریں یہ عمل حلال مشکلات کا ہے مددگاری کل کا ہے حاجد روائے کل کا ہے اور سخت ترین مسئیبت و پریشانی میں اس عمل کو کیے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ عمل ہم اپنے پریشان حال مومنین و مومنات بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر لے کر آئیں جب بھی آپ پر کوئی کڑا ترین وقت ہو چار طرف سے آپ کو لگے کہ دروازے بند ہو چکے ہیں آپ کو کوئی کام صدر نہیں رہا ہر کام بگر رہا ہے تو آپ نے دو رکت نماز حاجد مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی بارگاہ میں پڑھ کر پیش کرنی ہے نماز حاجد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصویح دروت کی پڑھنی ہے اللہم سل على محمد و آل محمد اور درمیان میں آپ نے ون ہنگرڈ اینٹی سکس ٹائمز ون ہنگرڈ اینٹی سکس ٹائمز درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیصو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے مجھ پر رحم کر میری فریاد کو سن اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے مجھ پر رحم کر میری فریاد کو سن اور اس ذکر کو 186 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ درود کی تسبیح پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر دعا کرنی ہے بارِ الہا تجھے واسطہ ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب کا مشکل کو شاہ حاجت روائے کل کا میری جو بھی حاجت ہے مجھ پر جو یہ کڑا ترین وقت ہے جو مصیبت و پریشانی ہے اس سے بحق کے امیر المومنین علی ابن عبی طالب دور فرما امید کرتی ہوں کہ تمام پریشان حال مومنین و مومنات اس عمل کو لازمان کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پریشان حال مومنین و مومنات کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں گے مومنین و مومنات کو ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات بھی ہمیں اپنی دعاوں میں لازمان یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائی